اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان عام فورسز کا جو اپنا سیلف ڈسپلن اور سیلف خود اتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا اور انہوں نے اپنے جو دو آفیسرز تھے ان کو عودوں سے ہٹا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا حالانکہ اس کی تفصیلات دی بھی گئی ہیں کہ جو آفیسرز تھے انہوں نے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب اگر تو وقت پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی کیونکہ لوگ کئی لوگ مشتہل تھے ہم جیسے لوگ بھی اس پہ ہم کافی پاکستان کے عوام اس پہ کافی رنجیدہ تھے کہ جو ہوا قید اعظم کے مزار پہ تو اس کی اگر باروقت اگر پولیس ایف آئی آر درج کر دیتا تو یہ واقعات اتنے کامپلیکیٹڈ نہیں ہوتے اور یہی وجہ تھی کہ جو پریشر آیا عوام کا ان رنجیز پہ تو ان کو یہ ایک ایسی انہوں نے جو اس کو آئی جی کو اپروچ کیا اور انہیں اس کے بارے میں ان کو وہ کیا کہ اگر یہ مسئلہ الحل نہ ہو تو یہ تو کامپلیکیٹڈ ہو جائے گا وہ بہرحال انہوں نے اپنے فیصلے لے لی ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اب سوال اب دوسری طرف آتے ہیں اب دوسری طرف یہ آتے ہیں کہ ایک تو سندھ حکومت نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن سندھ حکومت کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی جو پولیس ہے ان کے جو آئی جی ہیں آیا وہ بھی وہ انکوائری کریں گے اپنے ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے کہ ایک قسم کی بغاوت کر دی تھی اور پورے سندھ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا اگر ہم اپنے طرف سے اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ایک دسپرنٹ فورس ہے انہوں نے اپنا ایک میکنزم تھا انکوائری ہوئی ویدن ٹائم انہوں نے اپنے فیصلے کر دیئے اب سیویلین سائٹ پہ بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہ مثال قائم کریں کہ جی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کیسے ایک آپ ایک میوٹنی کر سکتے ہیں سندھ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ کیا ایسے وہ واقعات تھے جبکہ پوری سندھ پولیس کے آفیسرز نے ڈیوٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تو اب یہ سندھ حکومت پہ ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کریں گے وہ بھی اپنی جو اس سائٹ پہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں گے تاکہ یہ احساس پیدا ہونا کہ ہر طرف جو ہے تو ڈسپلن ہے اور ہر طرف جو ہے تو اتصاب ہے